اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کلاس ٹینٹھ اور نائنٹھ کے وہ بچے جو فیڈل بورڈ ٹوٹھ ہندر ٹنٹی تھو کا پیپر دیں گے اور آنے والے بچے ان کے لئے ایف بی ایسی نے اسلامیات اور پاک سٹیڈیس کا بھی جو ہے نا وہ اپنے ایشیٹ اپلوڈ کر دیئے میں ابھی آپ کو آگے دکھاتی ہوں پوری ویڈیو غور سے دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ دیکھیں ہائیلیٹ میں نے کر دیا اس میں لکھا ہے کہ بچوں کو جتنی سپیس دی گئے بچے اتنے ہی اسی سپیس پہ ہی اپنا آنسر اڈرس کرنے کی کوشش کریں گے ایکسٹر شیٹ نہیں دی جائیں گی بورڈ والوں نے صاف لکھ دیا کہ آپ کو ایکسٹر آنسر کیلئے شیٹ نہیں دی جائیں گی جتنی آپ کو سپیس آویلیبل ہے اسی کے اندر آپ نے آنسر فٹ کرتا ہے آئیے اب آپ کو اسلامیات اور پاک سٹیڈیس کی ایشیٹ دکھاتی ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عزیز طلبہ امید اخریہ سے ہوں گے کلاس ٹین تھ نائن فیڈرل بورڈ کے لئے اسلامیات اور پاک سٹیڈیس کی ایشیٹ فیڈرل بورڈ نے بھیج دی ہے آپ ورس اس کو سمجھئے گا تاکہ آپ کو پیپر کرنے میں بہت آسانی وہ بچے جو بہت لمبے لمبے اسلامیات کے کوششن لکھتے ہیں ان کو بہت ذرا ان کو اب شورٹ کرنا پڑے گا تو دا پوائنٹ جواب دینا پڑے گا کیونکہ صفات بہت کم ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو ایکسٹر صفات نہیں ملیں گے جو آپ کے پاس موجود ہے جگہ اسی پر اپنا جواب پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ دیکھیں آپ کے شورٹ کوشن آنسر کے لئے تقریباً یہ آٹھ کوششن ہے کیونکہ پاک سٹیڈیس میں آپ کو آٹھ کرنے ہوتے ہیں اور اسلامیات میں آپ کو یہ کم از کم پانچ کرنے ہوتے ہیں دو آپ کو ایکسٹر چھوڑنے پڑیں گے یہ چیزیں نمبر ٹو ہے آپ پارٹ ون کریں گے ٹو کریں گے ٹری کریں گے تو اس کے نمبرنگ آپ نے خود یہاں پہ لکھنی ہے یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے نمبرنگ آپ لوگوں نے اس میں پارٹ ٹو کی کوششن نمبر سوال نمبر ٹو کی نمبرنگ علیف اٹیمپ کیا ہے بے اٹیمپ کیا ہے یہ نمبر ٹو اٹیمپ کیا ہے پارٹ ٹری یا فور آپ نے خود لکھنا ہے تو دو آخری صفحے پہ پاکستانیات والے وہ چھوڑ جائیں گے اور پاکستیڈیز کے پورے آٹھ ایکسٹر پیجیز ایکسٹر سپیس نہیں اپنا اتنا جواب کریں کہ آپ یہ ایک صفحہ پریکٹس کر لیجئے گا اتنا جواب لکھیں جتنے اتنی لائنوں میں پورا آ سکے اس کے بعد باریہ آتی ہے لونگ کوششن کی لونگ کوششن کیلئے نیکس پیش پہ آنے والا ہے لونگ کوششن اس میں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ لونگ کوششن کیلئے کتنی سپیس ہے دو پیجز دیئے گئے اسلامیات کلاس نائن اور ٹین آپ غور سے دیکھ لیجئے آپ کے لونگ کوششن کیلئے سے دو پیجز دیئے گئے وہ بچے جنہیں بہت لمبا لمبا آنسر ہم لوگوں نے لکھوائے تھے بچوں کو اس کے بعد حدیث اور حوالاجات دیئے دیکھ گئے تھے اب ان کو مختصر کر کے ہیڈنگز دے کے صرف اور صرف آپ نے ترجمے ارشادات آپ صلی اللہ کا فرمان وہ لکھے اور ہیڈنگ دے کے آپ نے صرف کمپلیٹ کرنا ہے ایک سے دو سوال کرنے ہوتے ہیں پہلے سوال کے لیے لونگ کے لیے سے دو پیجز ہیں اس لئے آپ جتنا مختصر لکھیں گے جتنا ٹو دا پوائنٹ بات لکھیں گے آپ کو اس حساب سے نمبر دیے جائیں گے آپ اس کے بعد باری آتی ہے اور اس کے آپ کے سیکنڈ کوششن کی اس کے بھی سیم اتنے ہی پلیس دی گئی ہے آپ اس کو بھی غور سے دیکھئے یہ دیکھئے یہ کوششن نمبر ٹو جو آپ ٹیمٹ کریں گے تین میں سے جو دو کرنے ہوتے ہیں اس کے بھی صرف دو پیجز دیے گئے تو میرے خیال امید ہے آپ کو جو بات اچھی طرح سمجھ آگ رہی ہوگی کہ آپ نے آپ آنسٹ جو بہت بڑے بڑے بچوں نے یاد کیونے ہوں گے وہ ان کے لیے تھوڑا سا مختصر کرنا پڑے گا تو یہ آپ لکھ سکیں گے یہاں پہ یہ آپ کے لانگ کوششن کا سیکنڈ پیج اور اس کے بعد ایکسٹر کوئی پیج نہیں ہے کوئی سپیس نہیں ہے اس لیے آپ کو ایکسٹر پیجز بھی نہیں دے جائیں گے یہ بورڈ والوں نے صاف لکھ دیا آپ کو جو دیا جائے گا اسی کیا پر آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے نا بورڈ والوں نے اپنے ویب سیٹ پر ڈال دی ہے کہ آپ یہ اس کے بعد یہ آیات کا ترجمہ آپ نے تین آیت کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے یہ تین آیت کا ترجمہ کے جگہ یہ آپ کافی آپ کے لیے اس کے بعد اب آپ باری آتی ہے نیکسٹ جو ہے آپ کے حدیث کا سوال کیونکہ آپ کا پیپر پیٹرن کا بدل چکا ہے اسلامیات کا جو لاسٹ کوششن ہے حدیث کا آگیا ہے اب اس حدیث میں دیکھیں ایک صفحہ دیا گیا ہے اس میں ترجمہ بھی لکھنا ہے اس میں تشریح بھی لکھنا ہے اور اس میں عملی زندگی سے تعلق بھی اسی ایک صفحے پر ایڈجسٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے تو اس لیے آپ سوچیں کہ آپ نے جو تشریح کرنی ہے وہ تو دا پوائنٹ کرنی ہے حوالاجات بھی جو ہے نا وہ تو دا پوائنٹ آپ نے دینے ہے تاکہ آپ کے ایک صفحے پر سارا کا سارا آپ کا پورا کا پورا پیپر آ سکے یہ دیکھئے بہت سانی کے ساتھ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ایک صفحہ دیا گیا ہے اب آپ نے اتنے جواب ایجاد کرنا ہے کہ آپ کو ایک صفحے پر پورا ہو سکے آپ کو ایک صفحہ دا پورا ہو سکے موسیقی